بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نسعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسانن الی اومی الدین اما بعد صدر جلاس دیگر اساتیزائی جامعہ اور شہر گلبرگا کی قدیم و جدید فارغات ابھی آپ نے استاذ محترم مولانا ڈی اسماعیل عمری حفظہ اللہ اور شیخ عبد المعید عمری حفظہ اللہ سے جو باتیں سنے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فارغات کا میدان عامل کیا ہے میں آج صبح ہماری اخوان سے سن رہا تھا جو گلبرگا کے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے گلبرگا کی جو فارغات ہیں کہا کہ وہ فردن فردن اپنی زندگی میں بہت منظم ہیں اور جو فارغین ہیں ان سے زیادہ جو ہے مطلب حلچل ہے تحریک ہے ان میں حرکت ہے یہ بات جو ہمارے اخوان نے کہی یہ بہت خوشائن بات ہے میں میرے اس خطاب میں بنیادی طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہی ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کو بطور سنف اس کی خلقت جدہ جدہ فرمائی ہے ایسے میں دونوں کا میدان عمل بھی جدہ جدہ ہے جو مردوں کا میدان عمل ہے وہی عورتوں کا نہیں ہے جو عورتوں کا میدان عمل ہے اس کو اختیار کریں گے تو وہ ایک کامیاب دائیہ بن سکتی ہیں آپ غور کیجئے وہ جو حدیث متفق انعالی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے حدیث وہ ایک جگہ پر کتاب النکاح میں بھی ہے اور صحیح مسلم کی کتاب العمارہ میں حدیث طویل ہے میرے موضوع کا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعین وکلکم مسئولن عن رعیتی اس حدیث کا یہ آغاز ہے اسی حدیث کا ایک شک ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَرْأَتُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِ گوئے کہ ایک میدان عمل بتایا گیا اس میں عورت بحیثت بیوی اپنے شوہر اور اس کی جو اولاد ہے ان کے نگران ہے ظاہر بات ہے کھانے پینے سے بڑھ کر ان کے افلاق ان کے کردار ان کے ایمان کی نگران ہے میں جیسے کہ آپ سے کہا کہ مرد حضرات کے لئے ظاہری اعتبار سے ان کا میدان الگ ہے عورتوں سے ان کے لئے خدبات جمعہ بھی ہیں ان کے لئے دیگر میادین بھی ہیں خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لئے گھر رکھا ہے میدان عمل یہ چھوٹی چیز نہیں یہ بہت بڑا میدان ہے حقیقت میں آپ دیکھو جو حدیث کا زخیرہ ہے کتب ستہ میں کتب ستہ کے جو رواد ہیں تقریباً آٹھ ہزار سے زائد رواد اس میں خواتین بھی ہے کموبیش تین سو کی عدد ہے اتنی بڑی تعداد جو مردوں کی ہے اگر آپ کتب ستہ کے جو رواد ہیں راویان حدیث ان کا ترجم حیات پڑی اور حافظ اب الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے تہذیب القمال فی اسمائی رجال میں جو اسادیزہ کی فہرست ذکر کرتے ہیں اس میں آپ دیکھو بڑے بڑے جہابیزہ بڑے بڑے فضالہ ان کے اسادیزہ کی فہرست میں ان کی ماں کا نام آتا ہے ان کی بہنوں کا نام آتا ہے ان کی بیویوں کا نام آتا ہے یہ غور طلب بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علامہ ان کی اسادیزہ کی فہرست میں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں ان کی جو ہے ازواج آپ مثال کے طور پر دیکھیں عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ اپنے والدہ ام الفضل اللہ بابا سے روایت کرتے ہیں ان کے اسادیزہ کی فہرست تو ان کی ماں کا نام حنیدہ بن خالد الخزاعی حافظ ابو الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے توفت و اشراف میں بھی ان کی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے والدہ سے ذکر کرتے ہیں حسن بن عبدالحسن البصری ان کے بھائی سعید بن عبدالحسن البصری یہ دونوں ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں ام الحسن خیرانہم تھا ان کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی موالی میں سے ہیں اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف ان کے جو بھائی ہیں حمید حمید بن عبدالرحمان بن عوف یہ سب مشہور رواد مشہور رواد کس رسے نام آتا ہے حسانیل میں حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف ان کی جو والدہ ہیں ام کلسوم عقبہ بن ابی معید ان سے روایت کرتی ہیں کس رسے ایسے نہ مل جائیں گے آپ کو جو رواد کے اپنی اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کوفا کے معروف فقی عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملائکہ اوساط تابعین میں سے ہیں وہ بھی اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رواد میں ایسی کسرت ہے علماء کی جو اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان عمی ان امی اس طرح سے نام ملیتا ہے کتب ستا کے رواد میں ایک مشہور نام بہت مشہور نام منصور نام ہے ان کا منصور ابن عبد الرحمن وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان کی والدہ جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں تو لہا رو یا ایسا لکھا ہے آپ نے لیکن فتح الباری میں تو ان کے صحابی صحابیہ ہونے سے مطالق قطب کی ہے تو یہ جو منصور ابن عبد الرحمن ہے یہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان کی والدہ جو ہے صفیہ نام ہے ان کا صفیہ بنت شیبہ لیکن غور طلب بات کیا ہے آپ دیکھئے یہ کسرس سے ان کی روایت ہے قطبی سزتہ میں عن امی ہی عن امی ہی لیکن غور طلب بات جو بتانا چاہوں میں آپ کو یہ جو منصور ہے منصور ابن عبد الرحمن منصور ابن عبد الرحمن ایسے نام نہیں آتا ہے ان کا آسانی دوئے منصور ابن صفیہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح والدہ کے طرف نزبت ہے یہ اپنے والدہ سے اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنی کسرس سے ان کے والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نام سے جڑ گیا ہے ان کے والدہ کا نام منصور ابن عبد الرحمن کے بجائے منصور ابن صفیہ صحیح بخاری کی کتاب الحیض ہے المستحاذہ جو باپ قائم کیا امام بخاری نے اس کی شرع کرتے ہیں اس میں یہی سند ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر اس بات کو لکھا ان کی ماں کی طرف ان کی نزبت ہو گئی ان کی ماں کی شہرت کی وجہ سے ان کی ماں بہت معروف عالیمہ اپنے وقت کی آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ ایک بطوری مثال کے طور پر اور یہ صرف کتب ستہ کے رواد کی بات نہیں ہے ماں بات بھی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تقیدین ابن رافع السلامے کی جو وفیات ابن رافع سے کتاب مشہور ہے دو جلدوں میں چھپی ہے امام زہبی رحمہ اللہ کے شاگر تھے وہ ابن رافع اس میں خواتین کا جو مبحث ہے اس میں آپ نے امام زہبی رحمہ اللہ کی بیوی کا بھی ترجمہ حیات لکھا فاطمہ نام تھا ان کا فاطمہ بنت محمد بن نصراللہ سات سو چھپنے حجر سے نے وفات ہے ان کی بیوی کا امام زہبی کی امام زہبی رحمہ اللہ سے تقریبا چھ سات سال بعد ان کا انتخاب ہوا اور صرف ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے حافظ ابن حجر اللہ سکرانی رحمہ اللہ نے امام زہبی کی بیوی کا نام لکھا ہے اور صرف دو سطروں میں اور کیا لکھائے والوں ایک کو ان کا نام لکھا ان کا سنے وفات لکھا اور کہا کہ ان سے پڑھنے والوں میں ان کے فرزند ابو حریرہ جو امام زہبی کی فرزند ہے اور دیگر بھی یہ ماں باپ بھی ہے اس سے آپ کو باقصد مثالیں مل جائیں گے آپ کو اپنی بیویوں سے روایت کرنے والے بھی بہت ہیں معروف تابعی کوفہ کے حیراش حیراش ابن ربعی ربعی ابن حیراش ربعی ابن حیراش القوفی ابو الحجر رحمہ اللہ نے ان کے اسادیزہ کی فیرز میں لکھا کہ یہ اپنی بیوی سے بھی روایت کرتے ہیں مصنف ابن بشہبہ میں ایک جگہ پر کتاب التحارہ میں عامل الشعبی رحمہ اللہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں اور ایک معروف راوی مشہور راوی عروہ بن زبیر کے فرزند ہشام ہشام ابن عروہ ابن زبیر بن عوام معروف ایک سو چھالیس انجس طرح تھے اور صغار تابعین میں سے ان کی جو بیوی تھی جن کا نام تھا فاطمہ فاطمہ بن تلمنزل بن زبیر بن عوام کسر سے روایت کرتے ہیں آپ دنگ رہ جائیں گے کتب ستا کو اٹھا صحیح ہے ان کو دیکھ لیجی آپ جہاں پہ نام آتا ہے عیشام کا یا تو ان کے والد سے یا پھر عانیمر آتی ہے عانیمر آتی ہے یا عن فاطمہ فاطمہ تھے ان کی بیوی تیرہ سال بڑی تھی ان کی بیوی ان کی چچری بہن تھی کسر سے روایت ان کی بیوی سے کرتے ہیں ایسی بہت ساری مثالی مل جائیں گے آپ کو عبد الرحمن بن بجائید اپنے دادی ام بجائید سے روایت کرتے ہیں اور ایسی بھی بہت سارے روایت ہیں جو اپنے بہنوں سے روایت کرتے ہیں خود صحابہ میں دیکھ لیجی آپ عبداللہ بن عمر بن خطاب امون ممن حفظہ سے روایت کرتے ہیں عمبسہ بن عبی صفیان اپنی بہن ام حبیبہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بسر اپنی بہن السمہ بنت بسر سے روایت کرتے ہیں ایسی فیرس آپ کو مل جائے گی جو اپنے بہنوں سے روایت کرتے ہیں اور آسانید میں ان اختی کبھی ان کے نام کے ساتھ تو آپ کے جو میدان عمل شریعت میں جو گھر کو جو بنایا ہے وہ چھوٹا میدان نہیں اتنے بڑے علماء جن سے بڑی دنیا مستفید ہو رہی ہے یہ اپنی بینوں سے اپنی ماں سے اپنی بیویوں سے پڑھ کر کے آئے ہیں یہ ایسی کہانی اور تاریخ نہیں سنا رہا ہوں یہ حقیقت میں میدان عمل ہے اور خیر الخون کے جو خواتین ہیں اس میدان عمل کو اپنایا جدید خواتین کی طرح نہیں جنہوں نے دو میرے کے کورس کے تین میرے کے کورس کے دو سال کے کورس کے اور اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور گھر کو چھوڑ دیا انہوں نے اس طرز کو نہیں اپنایا خیر الخون کے جو خواتین ہیں اور مدارس میں جو فضیلت تک پڑتے ہیں ان میں یہ ٹھہراو ہیں طبیعت میں عام طور پر جو دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ دیکھیں گے کتب ستہ کے رواب میں ایسی بڑی بڑی خواتین ہیں جن کے طلبہ کی تلامیزہ کے فہرس نکالیں گے تو ایک بڑی فہرس ایسی ہے جو صرف ان کے گھر کے افراد ان کے فرزندان ان کے بیٹیاں ان کے بھائے کی بیٹیاں ان کے بھائے کی بیٹی سب کو اپنے گھر کے افراد اور بڑے بڑے علماء صحابیہ میں آپ دیکھو اسما بن حمیس رضی اللہ عنہ وہ جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں تھی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ان کے تلامیزہ میں تھی بڑے عالم جعفر بن ابی طالب کے ایک اور فرزند ہے محمد نام تھا ان کا ان کی ایک بیٹی ہے امیعون امیعون بنت محمد بن ابی جعفر بن ابی طالب یہ بھی ان کے تلامیزہ ایسے بہت ساری لوگ جو ان کے اپنے گھرانے کی ابو بکر صدیق حضی اللہ ان کی زوجیت میں آئی ان کے بعد محمد ان کے فرزند ہیں ان کے جو بیٹے ہیں قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بڑے علماء میں سے یہ ان کے شاگرد ہیں بڑے بڑے علماء کہنے کا مقصود یہی کہ انہوں نے اپنے گھر کو اپنا میدان عامل بنایا اور 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 جو اس موقع کو فوت ہونے نہیں دیا مکمل فائدہ ہوتایا ہمت نہیں ہارے ہمت ہارنا تو بہت دور کی بات پوری دل جمعی کے ساتھ اس میدان کو اختیار کیا انہوں نہیں ایسے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے اسمہ بن ابی بکر صدیق حضی اللہ عنہ آپ ان کا ترچنہ حیات دیکھو اور ان کے ابو الحجات بن مزی نے ان کے جو تلامیزہ کی فیرز بیان کی ہے ان کے فرزندان میں سے عبداللہ بن زبیر عربہ بن زبیر پھر عبداللہ بن زبیر کے فرزند ایک ہے جن کا نام تھا عباد عباد بن عبداللہ بن زبیر اور پھر عباد جو عبداللہ بن زبیر ہیں ان کے ایک اور فرزند ہیں جن کا نام تھا حمزہ ان کے ایک میٹے ہیں عباد عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر یہ سب ان کے تلامیزہ میں سے خود اسمہ بن جبیب کرسدیق کے ایک ان کے موالی میں سے ایک ہے عبداللہ بن قیسان خود بھی ستہ کی روات میں سے یہ بھی ان سے رواحت کرتے ہیں فاطمہ بن تلمنزر بن زبیر بن عوام یہ بھی ان کی تیمیزہ ہیں ان کے بھائی عاصم حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا مرزوق الثقافی یہ بھی ان کے تلامیزہ میں سے ہے ایک اور مشہور نام جیسے میں نے کہا کہ منصور منصور بن عبدالرحمن کی جو ماں تھی صفیہ بنت شہبہ صفیہ بنت جو شہبہ ہیں ان کے فرزن کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بھائی ہے جن کا نام تھا عبداللہ ان کے فرزن بھی ان کے شاگر مصافع بن عبداللہ بن شہبہ عبدالحمید ابن محمد ابن جبیر ابن شہبہ پھر ان کے میٹے مصاب بن شہبہ ان کے ایک نواسے تھی محمد ابن عمران الحجابی یہ سب کتب سیتہ کے معروف روات ایسے نہیں کہ مطلب چنکی نام لاہے جا رہے معروف نام کسرس سے وارد ہونے والے نام یہ سب جو ہے مطلب ان کی اپنی ماں کے اور ان کے اپنے گھرانے کے جو بڑی خواتین ہیں ان کے پاس انہوں نے پڑھا ہے عمرہ بنت عبدالرحمن کتنی مشہور اور معروف تابعیہ ہیں مدینہ کی عمرہ بنت عبدالرحمن بن عصب بن زرارہ انساریہ اب ان کے تلامیزہ کی فیریس اٹھا لیجی آپ آپ کو وہی نام ملیں گے جو ان کے اپنے گھر کے افراد ہیں ان کے فرزند ابو الرجال محمد بن عبدالرحمن خود ان کے بھائی محمد بن عبدالرحمن ابو الرجال کے فرزندان میں سے حارفہ اور مالک اور ان کے ایک بھانجے ہیں جن کا نام تھا یحییٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمن ان کے ایک بہن کے بیٹے ہیں ان کا نام تھا قاضی ابو بکر ابن عمر بن حزم معروف معروف عالم دین یہ سب جو ہے اپنے گھر کے ہی خواتین سے پڑھے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانا مقصود ہے شریعت نے جب کہا تنگ نہیں کیا اس کے دائرے کو علمی اعتبار سے اس کے دائرے کو شریعت نے مطلب دنیا کے کھونے کھونے تک پہنچا دیا ہے اب ان رواد سے ملنے والی جو احادیث ہیں یہی تو کتب ستہ کا حصہ ہے جو شریعت کا سب سے بنیادی حصہ ہے یہ کن سے ملیں بلکہ اس میں ایسی خواتین ہیں جو منفرد ہیں ان کی کوئی تابع بھی نہیں ہیں کسی نے مطابعت بھی نہیں کی اکیلی ہی وہ منفرد ہیں وہ انہی سے جو حدیث کا ذکرہ ملائے سبحان اللہ اور ان سے ان کے فرزندان کو اور ان سے امت کو ملائے قیامت تک کیلئے اس کو آپ قنیت جانے آخر میں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ایک باپ قائم کیا ہے باب رفع العلم وغوہ نلجاہن اور اس باب کی تحت ربیعت الرائے جو علماء مدینہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے اصاد ازامیہ ناماتا ان کا ربیعت الرائے اہل الحدیث تھی وہ الرائے ان کی ماضی کی زندگی تھی ربیع عبد الرحمن بن الرائے الرائے ان کا قول نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت عمدہ بہت دلچسپ بہت ہی دلچوز نسیحت کہا کہ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ اَنْدَغُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمَ اَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَ کہ کسی شخص کے لیے بھی کسی طالب علم کسی طالبہ کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں اسی زیب نے دیتا کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہے اور وہ خود کو زائے کر دیں زائے کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس میدانی نہیں ہے گھر اس کا بہت عظیم میدان ہے شریعیل ہمارے گھر کے چولیں چلنے کے لیے نہیں ہمارے بیٹ پالنے کے لیے نہیں بیو بچوں کو پالنے کے لیے نہیں آنے والی نسل میں منتقل کرنے کے لیے تو اپنے گھر کو جو ہے آپ اس کو زریعہ بنائیں گھر کے جو بچے ہیں بچیاں ابھی میں نے دیکھا ما شاء اللہ یہ فارغات بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں ان کے ساتھ یقیناً یہ یہ ما شاء اللہ یہ آپ کے اپنے اولاد ہیں یہ صرف اولاد نہیں ہیں بلکہ اس علم کو منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کو غنیمت جانے اس کو فوت ہونے مت دیں جو مواقع اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کے بغیر ہم ان میادین پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج نہیں ملا ہمیں میدان نہیں ملا وہ مکتب نہیں ملا اور وہ نہیں ملی وہ چیزیں نہیں ملی اور ہم زائے کر لیتے ہیں خود کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ایک بیٹھک ہے اس کو مبارک بنائیں میمون بنائیں اور جس ادارے کی نزبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس ادارے کو مزید قوت عطا فرمائیں اس ادارے میں برکت عطا فرمائیں وآخر جعوانا الحمدللہ رب العالمین